چند گھڑی تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ علمی گفتگو علم کی طلب میں علم کی تلاش میں مناظرہ نہیں ہے لڑائی جگڑہ نہیں ہے علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت یہ حجرِ اسوت کے سامنے کھڑے ہو کر لیلت القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر لیلت القدر بزات خود خیرم من الف شہر ہے ٹھیک ہوگے اور حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے معلوم ہے حرم مکہ کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر تو یہ رات حرم میں ایک لاکھ راتوں کے برابر ہو ایک لاکھ کو ایک ہزار سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ والی شاید بتائے گا حساب اچھا کرتا ہے دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینوں کے سال بناو لکھوں سال بنتے ہیں ہزاروں سال بنتے ہیں علم کا مذاکرہ علم کی طلب میں علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا وہ حجرِ اسوت کے سامنے لیلت القدر میں ساری راز نفل پڑھنے سے بہتر ہے یہ تو ہو گیا عام دنوں میں جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی ستر گناہ بڑھ جاتا ہے فرض علم کی طلب تو فرض ہے تو فرض ستر گناہ ہو جاتا ہے نفل فرض بن جاتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری چھوڑ ہم نے پچیس کو چھٹی رکھی ہے دو راتیں گھر جا کے جاگ لینا ایک ستائیس کی ایک انتیس کی تو انشاءاللہ اب ویسے بھی آج کر راتیں چھوٹی ہیں تو یقیناً ایک رات ہوگی اس میں پانچوں راتیں ہیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شبطہ دیں تو اللہ کے نبی شد المیزر ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے کمر کس لیتے اور ساری جندگی یہ تقاف بیٹھے آپ نے کبھی یہ تقاف نہیں چھوڑا فتح مکہ پہ چھوٹا لیکن شوال میں آکے بیٹھے ایک مہینہ پورا اتقاف کیا پھر بیس دن کیا پھر دس دن پھر نو رمضان میرے نبی کو ملے نو رمضان تو ایک میں اتقاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اتقاف فرمایا لیلت القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اتقاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے تو اتقاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہے اور اتقاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لئے عبادت لکھی جاتے باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا عجر لکھا جائے گا اور اتقاف والا سویا بھی ہو تو کلم اس کا چلتا رہا ہے بہترین کلم اس کا چلتا رہا ہے تو موسیقا 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 موسیقی موسیقی